جہاں پر آپ الائنس میں ہیں یہاں پر موٹنگ ہوئی ہے پہلے تو ان کیلئے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیسے آپ یہ ہیں ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ حیدر آباد کے امن کے لیے بی جے پی آر ایس ایس سے خطرہ ہے اور بی جے پی آر ایس ایس والے ایک ریلیجیس سٹرکچر کے سامنے اس طرح سے ولگر ایگریسیو ایکشن کرتے جو آپ لوگا نہیں چلا رہے اگر وہ کام اگر میں کرتا تو تم لوگایاں ٹھہرتے بھی نہیں تھے میرے گلے میں سام دال دے تھے ایک ریلیجیس سٹرکچر کے سامنے اس طرح کا پروکیٹیو اور کیا میسیج دیا جا رہا ہے حیدر آباد کے لیے کہ بی جے پی آر ایس ایس حیدر آباد کے امن کو خراب کرے گی پیس کو خراب کرے گی میں حیدر آباد تیلنگانہ کی عوام سے اور خاص طور سے یوت سے اپیل کر رہا ہوں حیدر آباد میں پچھلے پندرہ سال سے پیس رہا ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس تیلنگانہ اور حیدر آباد کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں برینڈ حیدر آباد کو برباد کرنا چاہتے ہیں تیلنگانہ کی پیس اور پروسپریٹی کے لیے پیس ضروری ہے اور یہ جو کل حرکت کی گئی جو آپ سب لوگ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ نہیں چلا رہے اس کو آپ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں یہ آپ لوگوں کا باعث نہیں سہیے کہ ایک ریلیجیس سٹرکچر کے سامنے آر ایس ایس اور بی جے پی والے اس طرح کا ایکشن کرتے ہیں آپ حیدر آباد کو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور حیدر آباد اور تیلنگانہ کی عوام ان کے اس حرکت کو دیکھ چکی ہے کہ یہ لوگ ان کے انٹینشن کیا ہیں یہ کیا فیوچر لانا چاہتے ہیں حیدر آباد اور تیلنگانہ میں تو میں بڑی عزت اور اعترام کے ساتھ تیلنگانہ کی عوام سے حیدر آباد کی عوام سے اپیل کروں گا کہ تیلنگانہ اور حیدر آباد کی امن اور پیس کے لیے آپ لوگ دیکھئے لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کرئے ہائی ایس پر کیاپیٹا انکم کسی سٹیٹ میں تو تیلنگانہ میں کیوں ہیں امن ہیں یہاں پر اور بی جے پی آر ایس ایس اس طرح کے والگر ایگریسیو پروکیٹیو ویڈیوز کے ذریعے اپنے ایک چھوٹے سیاسی فائدے کے لیے نہیں ہوں گا فائدہ ان کو تیلنگانہ حیدر آباد کی عوام اس کو خبول نہیں کرنے والی ہیں یہ والگر اور پروکیٹیو ایگریسیو ایکشن کو کل تک آپ میرے کو گالی دیتے تھے اب تو گالی کے ساتھ ساتھ اب تو یہ بھی کر رہے ہیں آپ تو کیا ہے آپ کا کیا میسیج ہے یہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہی نرندر موڈی کا ساتھ ساتھ سب کا وکاس ہے کہ یہی وکشت بھارت کی بات بی جے پی کر رہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تیلنگانہ حیدر آباد میں افسوس ہوتا ہے مجھے چناؤ اپنی جگہ پر ہے مگر چناؤ سے بڑی چیز حیدر آباد اور تیلنگانہ کا امن ہے پیس ہے یہاں کی بدرود ہے یہاں کی فیٹرنیٹی ہے جو آپ لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں اس کو مجھے یقین ہے کہ تیرہ مائی کے دن تیلنگانہ اور حیدر آباد کی عوام تیلنگانہ کے پیس کے دشمن کے خلاف اوٹ دیں گے جو بی جے پی آر ایسس ہے سرکر تیولناڈو میں الیکشنز ہے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے یہی بول دیا میرا تیولناڈو میں ہم اے آئی اے ڈی ایمکی کی تائید کر رہے اور وہاں کے ایکس چیف فینسٹر جنرل سیکیٹری اے ڈی ایمکی سے میری بات ہوئی وہ کہے چکے ہیں کہ وہ بی جے پی سی الائنس میں نہیں ہے نہ فیوچر میں بی جے پی سی الائنس ہوگا اور وہ سی ڈبل اے اور ان پی آر اے خلاف ہیں یہ ہمارا سٹینڈ ہے مگر میں اوٹ ڈالو بول کے نہیں بول سکتا ہمیں کیونکہ کینویسنگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ کو نہیں دکھ رہا ویڈیو وہ کبھی تو دیکھ لو نا کبھی تو دیکھ کے پوچھو کئی کتا ڈر رہے ارے کیا چلا ہے آپ نے سوال تک پوچھنے آپ در رہے سوال پوچھنے کو سوال پوچھنے کو سب ایڈیٹر ہے آپ ان کے ریپرینٹیٹیو پنی ہوئے ہیں چلا آپ چلا دنیا دیکھ چکی ہے کہ ہیدر آباد اور تیلنگانہ کے امن کے دشمن کون ہے وہ ایک اردو کا شیر ہے کیا شیر ہے وہ ادھر آ ستمگر ہونہ رازمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے سر کل جو بی جی پی کے یہ ودایق ہے راجہ سنگی وہ آپ کو بھی آپ کو بھی ٹارگٹ کیے ہے اور ہاں نہیں نہیں ٹارگٹ نہیں کیے گالی دیئے گالی کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ پوچھو ان سے گالی دے رہے ہیں یہ بکشد بھارت ہے یہ تھرڈ بگیس ایکانومی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ گالی دے رہے ہیں اور گالی کیا کیا نہیں دے رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر اچھا ہے کہ تیلنگان اور ہیدر آباد کی عوام دیکھ رہی ہے ان کا اصلی چہرہ دیکھ رہی ہے ان کی زبان کیا ہے کس طرح وہ ہیدر آباد کی عمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو نہیں دکھ رہا کیا الیکشن کمیشن کو ہر چیز بولنا ہے کیا الیکشن کمیشن سامنے نہیں ہو رہا کیا میں اگر وہ بات بولتا یا میں اگر اب اسی حرکت کرتا تو سو موٹو سب ہوتا تھا ٹررینس کہا جا رہا ہے گالی دی جا رہی ہے مسلم بہنوں سے کہا جا رہا ہجاب نکال کر پہکو مسلمانوں سے بولا جا رہا سعودی عرب میں ایسا ہو رہا آپ کیوں نہیں کر رہے کیا ہو رہا ہی ہے سر جو یہ وائلنس ہوا ہے اس کے آپ کا کیا کہہ رہے سر وائلنس ہوا ہے تو وائلنس کا جواب یہ ہے کہ پولیس ایکشن لے رول آف لاؤ ہو اور وائلنس کو کنڈم کرتے مگر جو وائلنس کو پروک کر رہے جو ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر رہے جو ہیدر آباد کی امن کو برباد کر رہے ان کو کیا بولیں گے آپ ان کے بارے میں کیا بولیں گے آپ لوگ چلائیں گے آپ لوگ آپ کے جو سکس پی ایم نائن پی ایم نیشنلسٹ ہے چلائیں گے اس کو آپ لوگ نہیں چلائیں گے آپ لوگ آپ لوگوں کو خالی ایک ہی سمودہ ہی دکھتا گھڑ بڑ دوسرے جو جو لوگ کرتے آپ کو نہیں دکھتا اور آپ لوگ جو سکس پی ایم نائن پی ایم کے نیشنلسٹ ہیں ان کو تو خالی آنک میں ایک ایک آنک بندے ان لوگوں کی ایکشن ڈیمینڈ کرنے سے کیس بکو نہ صحیح بور رہے آپ جب سے کیا بور رہو مہین تو آپ جا کر الیکشن کمیشن اپ انڈیا سے پوچھئے نا یہاں پہ سی او سا پیٹھتے ہیں ڈسٹے کے لیے آفیسر بیٹھتا ہے ڈی سی پی سے پوچھئے سی پی سے پوچھئے ہیدراباد کا کوٹوال میں ہوں نہیں نہیں آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے میڈم آپ تمام سے کہ جائیے سی پی ہیدراباد سے پوچھئے چیف ایگزیویڈو جو ہمارے سی او ہیں ای سی آئی کے ان سے پوچھئے کنسرن ڈی سی پی سے پوچھئے کیا کر رہے ہیں میں ہیدر آباد کا کوتوال ہوں آرے کام تو آپ ان سے پوچھئے آپ وہ لوگ بتائیں گے